نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سفاغت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 42 ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر میرے پتا جی میرے ساتھ ستیلا ویوار کرتے ہیں میرے ساتھ میری بی بی کے ساتھ تو کیا مجھے جو ہے ان سے پسٹینی چیزیں جو ہیں پروپرٹی مل پائے گی نہیں مل پائے گی ایک اور سنتان ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اور میں سارے کام بنتے ہیں میرے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بانتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے کیا کرنا چاہیے پرمنٹ سلوشن اس کا کیا ہے کوئی جاب مل جائے کوئی کوئی اور چیز ہو اس سے ریلیٹڈ چیز بتائے اپنا گھر بنا پاؤں گا اپنی محنت سے بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا ویدیش میں کہہ جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا ملانک ملانک آرٹ ہے کسی وقتی کا ملانک اگر آرٹ ہوتا ہے تو اس کا جو رولنگ پلانٹ جو ہوتا ہے شنی ہوتا ہے یا دھیاتمک ہوتے ہیں میٹرلیسٹک اپروچ کے ہوتے ہیں انہیں سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ انہیں ادھکتر نہیں سمجھ پاتے گلتی کرتے ہیں اور ان کے دوست بھی ادھک نہیں بنتے اکیلے رہ جاتے ہیں بھی حد تک جا سکتے ہیں دھرم کے پرتی کٹرپنتی ہوتے ہیں بھاگے کا ساتھ ملے تو ملٹیپلائی کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ لوگ سائنس میں ہسٹری میں اکنومکس میں گفتر ودیاؤں کا گیان رکھتے ہیں لگن اور محنت اور سمجھ داری کی کمی نہیں ہوتی ہے میڈیکل میں پرنٹنگ میں پریس میں کمپیوٹر ہارڈ ویر تیل مشینری انجینرنگ ٹرانسپورٹ لوہے کے کام میں فائدہ ہوتا ہے اپنے شیطر میں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں نیراشہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپمان بھی سینے پڑتے ہیں اور پریم کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں پیسے کھرچنا کرنا ان کا ایک کارن ہوتا ہے کٹھور دکھتے ہیں دیکھنے میں لیکن بھاوک ہوتے ہیں نرم سبھاوکے ہوتے ہیں اگر جیون ساتھی کی بات کروں تو چھے انک اور سات انک ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کرنا کچھ چاہتے ہیں اور پرنام کچھ نکلتا ہے اچائیوں پھر پہنچتے ہیں ٹک نہیں پاتے چیلنج اسپٹ کرتے ہیں ان کے پاس چیلنج بھی بہت آتے ہیں آٹھ انک کو آٹھ انک سے بچ کے رہنا چاہیے کوئی گھر کار وغیرہ نہیں لینی چاہیے اس انک کی اور نہ ہی نشے سے ان کو ساتھ دینا چاہیے اس کا دور رہیں صبح جلدی اٹھیں شنی مندر جائیں اور چوبیس انک اپنے ایک کاغش پر نیلے رنگ سے لکھیں اور اسے اپنے پاس موڑے مت جیب میں رکھیں اور کہیں پر بھی چاہے وہ ہے آپ کے پرس میں ہو ورکنگ سٹیشن ہو کہیں پرس ہوتے وقت اس کو رکھیں نیگٹیو ارجہ جو ہوتی ہے وہ ہے جو آپ کے اندر ہوتی وہ افزارو کر لیتا ہے چوبیس انک دیکھو بہت سے لوگ سمجھ نہیں آتی اتنا کچھ سمجھا سمجھا کے تھک گیا کہ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سر آپ لوگ آپ جو ہے لیفٹ ہیٹ کا انیلیسس کرو گے یا رائٹ ہینڈ کا انیلیسس کرو گے بھائی ایک کڑنی سے جی لے گا آپ جی لوگے میں دونوں ہاتھ دیکھتا ہوں کیا میرے انیلیسس میں کوئی گڑبڑ دکھتی ہے آپ کو کیا جس ٹائم آپ کی گتی ویدیاں ہوئیں وہ پکڑ میں آ رہی ہیں جی آ رہی ہیں تو کیا وہ غلط ہے نہیں غلط ہے کیا سب لوگ وہ کرتے ہیں میں بھی وہ ہی کروں جنہیں نالیج نہیں ہیں جسے جو کوئی بھی پارم ریڈر لیفٹ ہینڈ کیول فی میل کا پکڑے گا پتہ نہیں کرنٹ لگتا ہے شاید لیفٹ ہینڈ میں کہ وہ نہیں پکڑے گا میں نے تو نہیں سیکھا یہ چیز مجھے جب پتہ ہے کہ یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہ میں کیوں چھوڑوں رائٹ ہینڈ کو میں چھوڑتا نہیں کیوں کیونکہ مجھے دونوں کی کلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزیں بہت طریقے کے لوگ ہوتے ہیں بھائی ایک تو فی میل نے میرے کال کرتی ہیں کہ سر انیلیسس کرانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرا لیجئے تو سر ایسا ہے نا آج کل فراڈ بہت ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا جی تو ایسا ہے کہ پہلے آپ کی کوئی ویب سائٹ بنا لے یا آپ کا نمبر ہی کوئی کلون کر لے یا کچھ کر لے میں نے کہا میری آواج بھی کر سکتا ہے کیا جس سے آپ بات کر رہے ہو تو کیا میری آواج وہاں پر آپ کو میچ ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے پر لیکن فراڈ چل رہا ہے میں نے کہا ایسا ہے پہلے آپ میرے ویڈیوز دیکھ لو جب ٹرسٹ لیول لگے تب پلیز آپ آئیے گا میں آپ ابھی میں آپ کو کچھ ٹائم دے رہا ہوں ابھی آپ کا من جو ہے نا آپ کے لئے چھوٹی سی فیس کے لئے اٹکا ہوئے بہت لوگ ہوتے ہیں فیمل تو جادہ کرتی ہیں یہ نہیں وشواس کیسے کر لیں ہم آپ کو جتنے انیلیسز ہو رہے ہیں یہ لوگ وشواس کر رہے ہیں پیرمنٹ دے رہے ہیں تو یہاں پر سوچ کا ڈیفرنس ہے پھر میں کہتا ہوں پہلے آپ ٹرسٹ لیول دیکھو پھر میرے گندے جو میسیز لوگ دیتے ہیں وہ بھی پڑھو آپ برائیاں کرتے ہیں وہ بھی پڑھو اچھی بات کرتے ہیں وہ بھی پڑھو جب فیت ہو جائے بہت طریقے کے لوگ ہوتے ہیں تو چیزوں کو پکڑنے کی کوشش اگر نہیں کرتے اس صاف سترے ہاتھ میں فیلنگ چینج ہو سکتی ہیں ایکسپیرینس کے حساب سے میں نے جتنے ہاتھ دیکھے ہیں ان لوگوں میں کیا چلا تھا ان کے ہاتھ میں کیا چلا ہے لیکن لنک جرور بنتا ہوا دکھائی دے گا لنک جرور دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا اب ان کے ہاتھ میں ہر چیز صاف ستری ہے لیکن ریپریزنٹ کیا کر رہی چیزیں سر پاپا جو ہے نا وہ ہم سے ستیلہ ویوار کرتے ہیں کہاں پکڑتے ہیں پاپا کے چیزوں کو سر یہاں پر جو بھی باکس بنے ہوتے ہیں اس میں اگر یہ ریکھا چلی جاتی ہے تو یہاں سے اگر جاتی ہے تو آپ نکل جاتے ہو یہاں سے واپس آنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں اندر آجاتے یعنی وہ property ملتی ہے اچھا وہ تو ٹھیک ہے سر یہاں پر یہ کیا بنا ہو ہے یہ ریکھا کیا بنی ہے سر یہ تو پام ریڈر کو کیا پتہ کیا بنا ہوا ہے یہ دور کیوں بنایا ہوا ہے یہ 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 ریکھا یہ یہ آنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کیا کر رہے کیا کارن تھا جب پتہ لگا سر وہ میرے میرے پتہ جی نے جو ہے وہ پہلے بھی ایک شادی ہو رکھی تھی تو اب سمجھ میں آئی کی چیزیں کیا چلتی ہیں یہ ریکھا ہیں کیوں ٹیچنگ میں چل رہی ہیں یہ اندر جانے کی کیوں کی پیشش کر رہی ہیں تو آپ بولو سر یہ ٹائم پیرڈ پر آپ ان سے کچھ لوگیں بھی یہ ہے چوون سال سم پشتینی چیزیں چھپن میں ستاون میں ساٹھ میں آپ کھیچو گے ان سے اور وہ دیں گے جب تک آپ اپنے نیچر کو چینج نہیں کرو گے جب تک نہیں ملیں چیزیں یہ سکوئر بنے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پائیں گے عام پام ریڈر نہیں سمجھ پاتا انہیں فارولوں کی کمی یہیں کیوں ریپریزنٹ کر دی ٹھیک یہ چیز سمجھ میں دیکھو آپ کو تھوڑا سا الگ اس لئے سمجھ سمجھ جب کوششن کرو گے میرے ابھی ایک وقتی کا انیلیسس میں ہاتھ پڑھنے لگا تو میں دیکھا کوششن کیا کرے تھے سب میرے لائف میں کیا چل رہا ہے نا وہ پشلا اور اب سب بتا دیجئے گا اور میں دو کوششن آپ کو بعد میں دوں گا بھائی میں تمہارے لئے تین تین چار گھنٹے پہلے پڑھوں پہلے ہاتھ پڑھوں اور اس کے بعد مجھے یہ سوچوں کہ جب انیلیسس بن جائے گا ہو جائے گا تب یہ کوششن دیں گے پھر کہیں کہ یہ بتاؤ یہ 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 جو ہے اب میں کیا کروں اب اس کا اختراب دو تو کوششن دو بھائی یہ وہ چینل نہیں ہے جو اس میں میں دس گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن آپ کو بتانا پڑے گا ریکھا ٹیسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بس کوششن چاہیے میں نے سال تھوڑا پوچھا آپ سے کوششن دو یار لیکن نہیں سمجھ آتی ایک ڈاٹ یہ ایک ڈاٹ یہ ایک ڈاٹ یہ ان سب کے مطلب کیا چلتا ہے کہ یہ ریکھائیں یہاں پر ٹچ ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ انڈیکیٹ کیا کرتی ہیں اس کا کیا کارن ہے یہاں پر پشت ہے نیچ جب بھی کوئی کرتا ہے وقتی یہاں پر رک جائے گی وہ وقتی اپنی لائف میں پتا جی والے کام کرنے کے بعد چھوڑ دے گا یا ریکھا جب یہاں آ جائے گی تو وہ دوبارہ کام کرتا ہوا ملے گا اس ریکھا کے ساتھ اگر یہاں پر پتلی سی ریکھا بھی ٹچ ہو جاتی ہے اس کو پکڑنا چاہیے کتنی باری سمجھایا ہے نہیں سمجھ جاتی ہیں پھر ریکھاؤوں سے پکڑو اگر یہاں پر کوئی لائن نہ دکھے یہ تو سمجھ آ رہی ہے اس لائن کو تو مت چھوو ٹھیک ہے اب گتی ودیوں کو پکڑنا شروع کر سر یہاں پر سولہ سال کی عمر میں آپ کی لائف میں یہاں پر سٹڈی میں کیا چل رہا تھا یہ دیکھو یہ کی لائف میں گتی ودیا سولہ سترہ ٹھیک ہے یہاں پر یہ سترہ میں بھی اچھا یہ پر اس کے بعد اٹھارہ میں یہ اور فیملی یہ فیملی آگئی اس لائن سے ہاں تو سر کوئی ایسا کام چل رہا تھا سپوز آپ مان کے چلو آپ سٹریم چینج کر رکھی ہو آپ نے سٹڈی کچھ لینا چاہتے ہو کچھ ہاں سر یہ میں نے کرا تھا چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک اب اس کے بعد دھیان سے سمجھ نا یہ ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا نے جا کر یہاں پر یہاں پر یہاں سے نکل کے گئی اس کے ساتھ نکل کے جا رہی یہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہی یہ اپنی سٹڈی بھی کریں گے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لگ دیا سٹڈی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کچھ کام کرنے کی جب تک یہ یہاں ٹچ نہیں ہوگا جب تک کچھ کام بنے گا نہیں کام بنے گا نہیں ٹھیک ہے اب یہ ریخہ یہاں آ کر رک گئی اور اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ ٹچ کر دیا ایسے کر کے یہ ریخہ نے ٹچ کر دیا اب اس کا مطلب دیکھو یہ کون سا سال ہے ساڑھے تئیس سال اور چوبیس سال یہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہاں پر کنیکشن نکالا ہوا ہے یہ ریخہ کا اور پتلی سی ریخہ نے اس ریخہ کو چھو رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ چھو رکھا ہے سر میں رک رہا ہوں ساڑھے تئیس اور چوبیس میں اب مجھے اس کے لنک بھی آگے نکال لیں یہ ریخہ مڑ کے گئی تھی یہ ہے آپ کا چوبیس یہ ہے چوبیس اور دیکھو یہاں سے سارے لنک تیار ہیں سارے لنک تیار یہ کیا کر رہی ہے یہ ریخہ یہاں پر جا رہی ہے یہ کچھ کچھ آپ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہوئے ملو گے اور کچھ کام بھی کر رہے کیونکہ شنی پروت پر یہ ریکھا ٹچ ہے سر یہاں پر میں اپنا ٹوشن سینٹر کھولا تھا اور پاپا جو تھے الیکشن میں جو وہاں پر لڑ رہے تھے تو میں ان کی help کر رہا تھا کیوں کیونکہ ہلکی سی ریکھا یہاں پر گئی اب ایک سمجھا گئی اب 26 میں پہنچ و 26 میں پہنچ میں نے کہا اس کا لنک اس کے ساتھ ہے اس ریکھا کا لنک اس کے ساتھ ہے تو میں نے کہا 26 میں کیا کر رہے تھے جو میجر چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی تھی میں نے کہا اس کا پڑھیں سب خیچ لی جائیں سب نہیں چلیں گی خیچ لی جائیں گی چلی جائیں گی کچھ بھی کہ لو لیکن dot اور اس ریکھا پر یہ ریکھائیں آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں اس time period پر جو کچھ بھی ہوگا وہ آگے جا کر minus پہ جائے گا minus پہ جائے ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی جیسے پچیس سال بھی اسی کے اندر ہی آرہا ہے ٹھیک تو پچیس یہ دیکھو یہ پتلیس سی ریکھ ہے پچیس سال کو بھی گھر سے ریلیٹڈ چیزوں میں ہی آپ مان کے چلو ٹھیک اب اٹھائیس سال میں آجاؤ اٹھائیس سال میں ریکھا نے اس کو ٹچ کرا اس نے اس کو ٹچ کرا تب جا کر آپ اپنی لائف میں اس ریکھا پر ٹچ ہو رہے ہو تب آپ نے کچھ کام کرنا شروع کر تو 29 میں آپ نے کوئی جاب وغیرہ شروع کری جاب 29 میں شروع کری آپ نے اور 32 میں آپ نے پھر دوبارہ کوئی دکت آئی کیوں کیونکہ میں جب یہاں پر آ رہا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ساری چیزیں چل رہی ہیں لائف میں کی آف شوٹ بھی ختم ہے اس رہو 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 بھی بھار چل رہی ہے تو 32 میں بولو کی سر آف شوٹ آرہ اب 33 سے 35 تک کا سفر جو ہے یہ بول دو فیملی میمبر کے لیے ہیلتھ ایشوز اور ایکسپینڈیچر یہاں پر ہونے شروع ہو گئے اب یہاں پر دو مطلب بن رہے ہیں سمجھتے رہنا اس ریکھا نے یہاں پر ایک ایسی ریکھا کے ساتھ یوں بنا دیا اور ایک یہ تو اب یہ کیا کر رہی ہے اس ریکھا کے ساتھ تچ کرنے کی کوشش کر رہی تو یہاں پر میں نے جب پوچھا کہ 33 سے 35 میں ایکسپینڈیچر ہوا تھا انہوں نے کہا سر وہ پاپا کی ہیلتھ خراب ہو گئی تھی فیملی میمبر کی تو وہ ہوا تھا 33 پر کچھ کام کرنا چاہا تھا میں ان کا یہاں پر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ منگل سے ریلیٹڈ اور چندر سے ریلیٹڈ کوئی بزنس ہے چندر سے ریلیٹڈ ان کا ٹور ٹریولز کا منگل سے ریلیٹڈ بعد میں انہوں نے بولا میرا جم تھا جب جم تھا تب انہوں نے مجھ سے کہا یہ جم کب کب گئی مل گئی اور یہ ریکھا کیا کر رہی ہے پیچھے سے آ رہی تھی ان کا مطلب یہاں پر انہوں نے کہا وہ میرے سے چھین لیا گیا تھا اب بتاؤ نئی فارمیشن دکھتی ہیں یہاں پر میرے کو یہ ٹیسٹ کرنی تھی یہ کیا یہاں جانے کی کوشش کر یہ کیا مل جائے گی یہ چیز نہیں کیا یہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں ہاں منگل ہے کر تو سکتے ہاں منگل سے ریلیٹڈ چیز کیا جا سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں سی تیسوہ سال سمجھ سمجھ رہی اب یہ کیا ریکھا کر رہی تھی یہ کیا گڑ بڑ ہو رہی ہیں یہ ریکھا یہاں سے دوبارہ نکلی دیکھو دیان سے دیکھنا یہاں سے یہ دوبارہ نکلی اس ریکھا کے ساتھ یہاں سے لے کر یہاں بنی یہ یہ ریکھا اور یہ اوپر جا کر آدھی بیٹھی یہ ریکھا نیچے اتری ہوئی میں نے اسی کو پکڑا تھا یعنی یہاں سے ریکھا ریکھا پکڑا ایک اس ریکھا کو پکڑا ایک اس ریکھا کو پکڑا ایک اس ریکھا کو پکڑا میں نے کہا سیتیس سال میں کوئی کام شروع کر رہا ہے کہتے ہیں ہاں جی میں نے کام شروع کر رہا تھا میں نے کہا وہ جو کام تھا سیتیس میں جو سٹارٹ سمتھنگ جو آپ نے کری کمیٹی شروع کری میں نے کہا وہ دکت آئی تھی بعد میں جی ہاں آئی تھی میں نے کہا انتالیس میں آپ نے دوبارہ کام کیا شروع کرا تھا کیوں میں کہہ رہا ہوں میں لگزری لائن سے ریکھا ہوں کو پکڑ رہا ہوں یہ بھی لگزری لائن سے ریکھا نکلی تھی ٹیڑی جاری تھی ٹیڑی جاری ہے تو انہوں نے کون سا کام یوز کرا دیکھو کون سے ٹیڑی جگر کوئی بھی چیز جاری ہوتی ہے تو وہ الٹے کام ہی ہوتے ہیں ادھر ادھر کے کام ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کرا وہاں پر وہ شروع کرا اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کام نکل گیا انتالیس میں میں نے کہا انتالیس میں کیا کرا آپ نے سر انتالیس میں کمیٹی کا کرا اچھا 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 اب دیکھو یہاں سے یہ ریکھا تو صحیح آ رہی یہ پوری میچ ہے یہ کیا کر رہی یہ کیا کر رہی یہ تو دکت والی ریکھا کیوں کیونکہ اس کے ساتھ یہ ریکھا نیچے کی طرف چل رہی میں نے کہا کہ یہاں پر آپ نے کمیٹی کری ہے کوئی کام پیچھے سے آپ کا چلتا ہوا آرہ ہے اگر وہ آپ نے کیری آن کرا تو آپ کو ترتالیس اور چوالیس میں آپ کو نقصان ہوگا سر کمیٹی والا کام تھا کمیٹی والے کام کو روک دیا جائے یا کم کر دیا جائے سر اب مجھے کار ڈالنی ہے کیا کریں کار ڈالنی ہے تو اب آپ کار ڈالوگے دیکھو آپ کار ڈالوگے اس ٹائم پیرڈ پر تو وہ کیا کرے گی نقصان میں جائے یہ ریکھائیں آرہی ہے نیچے اس ریکھائیں کو ٹچ کر رکھا تو بچالو نا ان کے نقصان کو اور اکتالیس اور بیالیس میں آپ نے کس کو پیسہ دیا تھا یہ ریکھائیں پوری مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں تو کیا ہوگا پیسہ ہوتا ہے کسی کو دے دو گے سر وہ واپس نہیں آرہا نہیں آئے کیوں نہیں آئے گا کیونکہ اگر آپ کی لائف میں یہ پورے نہیں بنتے ہیں یہ ہلکی ریکھا سے بنتے ہیں یہ پیسہ ہے یہاں پر کچھ کرنا چاہ رہے ہو یہ ریکھائیں آپ کو نقصان پچھا دیں گی تو آپ کو کھرچے زیادہ ہوں گے 41 42 loss جی ہاں انہوں نے پیسہ نہیں دیا پھر اس کے بعد 43 44 یہ ریکھا ٹھیک ہے اب سمجھو آگے جا کر کام بھی تو کرنا ہے ٹھیک یہ ریکھائیں کیا کہہ رہے ہیں یہ ریکھائیں آگے جانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں یہ یہاں کیوں جا رہے ہیں تو بولو آپ ان سے سر کیا کوئی ریکھا یہاں سے نکل کر جب شکر ایریا سے نکل کر اگر وہ بھاگے ریکھا کی طرف جاتی ہے منگل سے نکل کے جب وہ آگے جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں کی کچھ ہیلپ ملے گی آپ کو سر سسرال والے آپ کو ہیلپ کرتے رہتے ہیں ہم میں مانگتا نہیں ہوں وہ دیتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ چیز تو وہ چیز آپ بول سکتے ہو نا کہ آپ انچاس میں بھی آپ کو ہیلپ ملے گی آگے جا کر یہ ریکھا اس کے ساتھ ٹچ ہے اوکی 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 اٹمینز کوئی سٹارٹ اگر کام کرنا ہے تیر تالیس چوالیس کو چھوڑ کر آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہوتل کا کام کرنا ہے تو پھر گرو پروت کو دیکھو گرو پروت تو لگ پک لگ پک ٹھیک ہے آپ کام کیا جا سکتا ہے بدھ کو دیکھو بدھ بھ 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 ٹھیک ہے اگر اگر کوئی ٹیچنگ لائن سے کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک اوکی شکر آپ کا شکر غلط ہے لیڈیز آئیٹم سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کرنا لکڑی کا نہیں کرنا کپڑے کا نہیں کرنا میوسک کا کوئی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگے اس سے ریلیٹڈ بیماریاں لگیں شکر آپ کا کم جور ہے اب اس سے آگے سمجھ لو کہ 49 تک تو آپ کی life میں جو ہیں چیز صحیح چل رہی ہیں ٹھیک ہے جب یہ یہاں پر offshoot آ چکا ہے تو آپ کروگے کروگے اب بات آتی ہے 49 کے بعد یہ ریکھا اور یہ ریکھا چل رہی یہ بھی بزنس کے لئے یہ بھی بزنس کے لئے یہ ریکھاؤں کا کنیکشن کیا چل رہا اندر کی طرف جا رہا ہے تو اب بولنا شروع کر دو کہ سر ایسا کرنا کہ آپ 54 سے 54 سے پشتینی کی طرف نہ آپ کو کچھ چیزوں کی انڈکیشن ملیں گی تو آپ اتنی تیر انتجار کیوں کرتے بیچ بیچ میں آپ تھوڑا سا اپنے نیچر کو چینج کرو جیسے مرجی کرو چیزیں تب ہی نکلیں گی ویسے یہاں پر 54 56 57 اور 60 سال یہ سب ریکھائیں اس باکس کی طرف جانے کی اور کر رہی ہیں پہلے یہ پھر یہاں سے یہ یعنی کوئی نہ کوئی وقتی ہے جو روک رہا ہے آپ کو پیسے دینے کے لئے میں نے باکس یہاں پر ہے اگر یہ باکس یہاں پر ہوتا یہ لمبا نہیں ہوتا تو آرام سے ان چیزوں کو مل جاتے یہ اس میں سے لے سکتے تھے پشتہ نہیں مل سکتی تھی اب یہ بھی ملے گی لیکن ہیلپ ملے گی سسرال کی طرف سے بھی ان کو پلس پوائنٹ ملتا دیکھو میں نے لائنے بنا کر آپ کو چیزیں بتاتا ہوں یہ 33 34 35 آپ نے کیا کرا تھا 33 سے 35 تک میں آپ کی لائف میں ایکسپینڈیچرز اور ساری چیزیں ہیلتھ ایشوز اور یہ جو میں نے بولی تھی اب یہاں پر دیکھنا اس سے ایک یہ ٹرینگل بھی بنا ہو ہے اب میں نے چالیس آپ نے کوئی نہ چالیس پہ کچھ کوشش کری ہے کسی چیز کی آپ نے کہا سار میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کے لیے بڑا دکت آیا تھا یہ چالیس اس کے بعد دیکھو یہاں پر ہے یہ 42 اب اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں کوئی کام شروع کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ریکھا کیا کر رہی ہے یہ یہ ریکھا یہ پر نیچے اتر کے اس کو نقصان 43 44 بالکل شانت ہو جاؤ کیا یہ ریکھا آپ کو آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہاں دکھ رہی ہے پیسے کر سکتے ہو کام ہاں کر سکتے ہو بس اسی کا انتجار ہے اور کیا کر رہا ہوں میں اس ہی کا انتجار ہے سمجھو یہ ریکھا ہیں جوائنٹ فیملی اب کیا اس میں سے کچھ فالٹ دکھائی دے رہے اس ریکھا نے ایسے گھوم کر یہ یہ کیا کر رہی ہے اچھا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ریکھاؤں کو پکڑ دیا کہ جو کام شروع کر رہے تھے وہ کرتے رہے دو یہ ریکھا سلو ڈاؤن ہے کچھ نہیں ہوتا پکڑو اس ریکھاؤں کو پکڑو یہ ریکھا کرنا کیا چاہ رہی ہے سر یہ بھی سمجھ آگیا 49 تک اس کے بعد دیکھو کیا ریکھا ہیں 55 کا ٹائم اچھا ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد 54 سے آپ پر 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 شروع کر دی ہے تو جب تک اپنے نیچر کو تین نہیں کروگے تھوڑا سا گصہ نہیں کروگے وہاں سے نکلنا نہیں ہے اور جو پیسہ مرا ہوا ہے وہ بھی ایسے نکالنے کا طریقہ تو دونوں طرف جا کر آپ کیوں ہتاش ہو رہے ہو میں تو یہ چیزے بتا رہا ہوں تو نو ڈاؤوٹ آپ اس پہ آگے چل سکتے ہو جہاں تک دوسرے بچے کی بات ہے مجھے تھوڑا سا ڈاؤوٹ تو لگ رہا ہے لیکن ایک میسس کا ایک باری نا انگوٹھے کا اور یہ ایریا یہ ایریا ٹھیک ہے اور ایک یہ ایریا پورا جو ہے اس کا مجھے ایک باری فوٹو آپ دے دیجئے گا تو میں وہ آپ کے بچے کا بھی بتا دوں گا ادروائز مجھے تھوڑا سا تو ڈاؤوٹ لگ رہا ہے شاید کیونکہ یہ لوجک نہیں میں نہیں مانتا یہ ریخائیں اگر ان ریخاؤں کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں منی بند سے ریخاؤں کا اگر یہاں پر دیکھو سمجھتے رہنا یہاں سے کوئی ریخہ نکلتی ہے آپ کہیں باہر جاتے ہو کچھ کرتے ہو تو وہ اس کی پلس پینٹ میں جاتا ہے ریخائیں کیا پر اگر سپوز آپ نے اپنے گھر سے دور رہنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لائف لائن کا یہ حصہ اگر ایسا رہے گا گھر میں وکاس نہیں ہوگا یہ والی سب بلف ماسٹر ہیں تو وہ میں نے بتایا کہ بھار جانے پر اچھا رہے گا یا نہیں رہے جھکتی ہوئی ریخائیں یہاں سے جھکتی ہوئی ریخائیں آپ کی یاترہ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں کہ گلت یو کی ریخائیں یہاں پر ریپیزنٹ کرتی ہیں یا یو کا نشہ وہ گلت لیکن یہاں سے آئیدر ایسے ریخا یا اٹھ کر ایسے ریخا اور ان ریخاؤں سے ایسے بن گیا تو آپ کی باہر نکلنا صحیح ہے لکھ لو صحیح ہے تو اس کو سیکھو آپ پامیسٹری کو ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ دیکھو یہاں پر یہ ویلے ٹائم پیرڈ کو دیکھ لو یہ ٹائم پیرڈ کیا ہے اس ریخہ نے نیچے پیچھے سے نکلی اس ریخہ نے اس ریخہ کو ٹچ دیکھاؤ ہاں صحیح کہہ رہے ہو یہ اگر چھبیس ہے تو اس ریخہ نے اس کو ٹچ کر رکھا یہ ریکھا یہ تو صحیح کہہ رہے تھے تو یعنی لیفٹ ہینڈ دیکھو رائٹ ہینڈ دیکھو مجھے تو نہیں پتا لگتا ان چیزوں کا کہ کوئی غلط چیزیں یہاں پر نہیں چل رہی اب لاؤس کیسے پکڑیں گے ہم وہ کیسے دیکھیں گے آپ نے ساری چیزیں کر رہے ہو وہ کیسے پتا لگے گی وہ دیکھتے رو یہاں پر اگر ان چیزوں سے کوئی بھی ریکھا کا ٹرینگل بن جائے یہ ریکھائیں جس ڈھنگ سے چل رہی ہیں یہ سب کیا کرائیں گے آپ کو کہاں سے نکال رہی ہیں ریکھائیں یہاں سے یہ ریکھا کہاں جا رہی ہے یہ لگزری لائن سے ریکھا کیا ہے آپ کوئی کام کرو گے پکڑ لو کہاں کہاں پر آپ نے کام کرنا ہے کہاں نہیں کرنا پکڑو اس ریکھا کو پکڑ لو اس ریکھا کو پکڑ لو کہاں نقصان ہو رہا یہ ریکھا راہو ریکھا کا پارٹ بنائے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا سیتیس سال میں نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا یہ گھوم کے گئی انتالیس میں لاؤس ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو اس کے بعد یہ ریکھا یہاں پر جل رہی ہے آرے ہاں سر لگ تو رہا ہے پر لیکن کیا ہے کہ دو ریکھاؤں کے ساتھ ٹچ ہے یہ چالیس والی اور یہ بیالیس والی اچھا اس کے بعد آپ نے کام بھی شروع کرنا ہے تو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سمجھا جا سکتا لیفٹ ہینڈ یا رائٹ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہماری بیف کفی ہے لگزری لائن سے ریکھا ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کام کریں گے اب اس کو کیا کہتے ہیں کوئی چیز خریدو گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں کھرید رہے ہیں نہیں کمیٹی ڈال رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں یہ ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا یہ ریکھا بھی سروائیو کرواتی ہیں یہ ریکھائیں بھی کیونکہ یہ شکر سے نکلتی ہیں اور کوئی ریکھا اگر سیدھی بچوں کی ریکھا پر ٹچ ہو جاتی تو بچوں پر بھی ایکسپینڈیچر ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ساری چیزیں مینشن ہیں پھر آپ کا یہ والا ٹائم دیکھ لو اس ٹائم سے یہ ریکھاؤ کو آپ اجمانہ شروع کر دو یہ ریکھا اس پر ٹچ ہے اور یہ ریکھا یہاں پر جانے کی کوشش کر رہی کیا کر رہی ہے پچھارے کا راستہ دور ہے یہاں پر باکس ہوتا تو یہ پر چلے جاتے وہ دور تک جائے گی ٹھیک ہے اب کوئی بھی ریکھا اگر کوئی بھی ریکھائیں ہماری یہاں سے نکلتی ہوئی اگر کوئی بھی بھاگی ریکھا کو ٹچ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سسرال پک سے اس کو لاب ملے گا تو کیا ٹچ نہیں ہو رہی کون کہتے ہیں نہیں ہوں گی کون کہتے ہیں کہ نہیں مل پائیں گی مل پائیں گی تو بس مدہ کیا ہے کہ ان کے یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس باکس پر یو کا نشان بنا دیا یہاں پر اور یہ بتا دیا کہ آپ کے گھر میں پروپٹی پر سمجھ رہا نہیں ملے گی یہ بنا ہے دکت تو دے گا کھیچنے کی کوشش کرو گے تو دے گا لیکن چلے گا تو صحیح تو چیزیں تو سب ہیں اور آپ اگر نہیں سمجھو تو آگے چلو باقی ادروائز میں تو یہاں پر ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کیا یہاں پر ان ریکھاؤں کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ چلتی ہوئی ریکھائیں یہاں پر آرہی ہیں بس سٹرگل جادہ کرا رہی ہیں محنت جادہ کرا رہی ہیں لیکن ایک دو اور تین 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 ریکھائیں اکٹھی چلنے کے بعد وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہیں اور یہ ریکھا کتنی سٹرانگ پڑی ہے اورے بابرے کام سارے بنیں گے ارے لکھ کے دیتا ہوں کام بنیں گے بھائی سارے ہاں سر کام میرے ہوئی جاتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا بگوان کی دیا ہے کچھ ہے سارے کام ہو جاتے ہیں سر ودیش میں جا سکتا ہوں ارے نہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ودیش جانے کا کیونکہ وہاں پر کچھ آپ سوچتے ہو کہ ان سے مجھے پروفٹ ہو جائے گا نا 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 وہ نہیں ہوگا یہ جھکتی ہوئی ریکھائیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے جانے کے بعد آ سکتے ہو ڈیفنیٹلی لیکن وہاں پر آپ کماؤ گے کمانے کے لیے کمپیٹیبلیٹی یہ ہوتی ہے سیدھی میچ ہونی چاہیے سیدھی میچ ہونی چاہیے ساں پروپٹی تو بنا لوں گا ہاں بناوگے ڈیفنیٹلی بناوگے چیزیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کمرشل بناوگے کمرشل بناوگے یہ ریکھا اس پر بنی ہوئی ہے کمرشل کا مطلب ہوتا ہے کوئی شاپ خرید لینا یا کچھ کر لینا وہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی انٹینشن یہی ہے کہ سب سے پہلے گھر سے پہلے کوئی شاپ مل جائے وہ چل جائے یا گھر کے اوپر گھر اوپر نیچے شاپ وہ بھی چیزیں مجھے انڈیکیشن لگ رہی ہیں تو اووروال آپ کا اچھا ٹائم جو ہے فورٹی نائن سے ہے وہ شروع ہو رہا ہے ففٹی فائیو تک بہت اچھا ٹائم ہے جس کے اندر اس کو انکریز کرتے ہوئے آپ نے کیا کرا پشتینی چیزوں کو بھی تھوڑا بہت لینا شروع کر رہا ہے وہاں سے کچھ پیسہ ملے گا ساری چیزیں اکے ہوتی ہوئی جائیں گی تو یہ آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا جس کے اندر میں نے سب کچھ منشن کر کے بتایا کہ کیا ریکھائیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھو چڑ ریکھا یہاں سے یہ یہاں سے نکلتی یا یہ یہاں سے نکلتی نیچے سے نکلتی تب مانتا ٹھیک ادر وائز شکر آپ کا ڈسٹرپڈ ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے اپائے لے لی جگہ اور منگل سے ریلیٹڈ آپ کام کر سکتے اور ڈیفنیٹلی کر سکتے اور ایک گروہ کا اپائے میں نہیں دوں گا آپ کو آپ بے فکر رہو وہ ٹھیک ہی ہے لگ بگ اور اس کا کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک سورے کا اپائے لے لی جگہ سورے کی فارمیشن آپ کو تنگ کرتی ہوئی دکھائے لے لیے پتہ کے ساتھ سنبند بڑھانے کے لیے اور آپ کے کام کو سترتہ لانے کے لیے سورے کا اپائے جروری ہے تو وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ڈیفنیٹلی یہی آپ کے ہاتھ کا مشیشن تھا اس میں جو چیزے جس جس سال میں میں نے بولا ہے اس سال میں اپنے دھیان دینا ہے وہی چیزے گتی ویدیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی ابھی کار نہیں کرنی پڑے گی یہی آپ کے ہاتھ کا مشیشن تھا اگر انیلیسیس پسند آیا تو پریز لائک کیجئے گا کمنچور کیجئے گا دھنے بات